اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں تو جناب صبح کے سارے کام ختم ہو گئے ہیں اور میں نے تھوڑا سا سودہ مگوایا تھا تمہارٹر وغیرہ ختم تھے سبزی مگوایا ہے تمہارٹر مگوایا ہے اور یہ دیکھیں آلو ختم تھے آلو مگوایا ہے مینڈیا مگوایا ہے اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں رائتہ آج بن رہے ہیں ہمارے گھر چاول اور وہ بھی آلو ہوں والے تو یہ ادھر دام لگا ہوا چاولوں کو ابھی ان کا دام اتاریں گے پھر دیکھتے ہیں کہ ریڈی ہوئے ہیں کہ نہیں ہو گئے ہوں گے ریڈی تو ابھی بنا لیتے ہیں رائتہ تو جناب رائتہ ہمارا ریڈی ہو چکے اس میں ہے ٹماٹر پیاز اور سبز مرچیں دھنیاں گھر میں ہے نہیں کیونکہ دھنیاں گھرمی ہے نا تو آج کل بہت کامی ملتی ہیں ہماری کیاری میں بھی ختم ہو گئی ہیں تو اس میں میں نمک اور کالی مرچیں ڈالتی ہوں کالی مرچیں پیسی ہوئی نہیں ہے تو میں اس میں ڈال دوں گی چاٹ مسالہ چاٹ مسالے والے بہت اچھا بنتے ہیں اس کو کارلی میں مکس اور یہاں پہ ساتھ کباب بھی بنانے ہمیں کیونکہ ویجیٹیبل والا بنایا رہا مطلب ویجیٹیبل کیا آلو والا پلاو بنایا تو کبھی کبھی گوشت کے بغیر بھی کھانا چاہیے نا گوشت کھا کھا کے دن میں تانگ آگئے تو یہ ادھر سے بان جائے گا ادھر سے ہماری کباب بان جائیں گے اور پلاو کو دھم آیا ہے تو بس دوپیر کا کھانا ہمارا ریڈی ہونے والا ہے دوپیر کا کھانا کھائیں گے پھر دور در ریسٹ کریں گے پھر اٹھنے کے بعد پھر ہماری روٹین چروع ہو جاتی ہے دوپیر کے بعد کی روٹین چروع ہو جاتی ہے چائے وغیرہ بنائیں گے آج آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی دوپیر کے بعد کی روٹین ساری میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں دوپیر سے جناب تبا رکھ لیا اوپر اور بنانے لگی ہوں کباب یہ وہی کباب ہے جو میں نے گھر میں بنایا تھے اور جب اس طرح کوئی سبزی وغیرہ ہوتی ہے یا چاول وغیرہ بناتے ہیں نا تو ساتھ بنا لیتے ہیں بڑے مزے کے بنے ہیں زبردست قسم کے ہیں چیز پہلے سے بنی ہوئی ہونا تو بس بڑی آسانی ہوتی ہے فٹا فٹ نکالو اور اس کو بنا لو اچھا میں بھول گئی تھی اس کے اندر یہ ڈالنا پودینے کا پاودر یہ میں نے پیس کے رکھ ہوئے اپنی کیاری والا پاودر پیس کے رکھ ہوئے اپنی کیاری والا پودین ہے اس کو سکا کے پیس کے رکھ دیتے ہیں تو اس میں ڈال دیتی ہوں بڑی مزے کے خوش بہتی ہے ماشاءاللہ جی زبردست سے ہمارے آلو والے چاول ریڈی ہیں مرائتہ بھی ریڈی ہے ہمارا اور ساتھ کباب بھی ریڈی ہونے والے ہیں تو بس ڈالتے ہیں انہیں پلیٹوں میں اور کھاتے ہیں اللہ ہمارے کھانوں میں برکت ڈالے اللہ سب کے کھانوں میں برکت ڈالے یہ جناب ہمارے شامی کباب بھی بس ریڈی ہیں اور جیسے یہ ریڈی ہوتے ہیں تو پھر کھاتے ہیں اپنے چاول کیونکہ سخت بھوک لگی ہوئی ہے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے تو جناب ہو گیا جی چائے کا ٹائم یہاں پہ ہم لوگ چائے پی رہے ہیں اور چائے بنانے کی ویڈیو میں یاد نہیں آئی تو میں نے کہا جب پی رہے ہیں تو آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں یہ دیکھیں مزیدار سی ہماری چائے دوپیر کا ہم نے کھانا کھا کے سو گئے تھے پھر ابھی اٹھے ہیں موٹر چلا ہی ہے باہر کیاری کو پانی لگایا ہے اور وہ سارا ساری ویڈیو بنانے میں بھول گئی ہوں اور ابھی مجھے یاد ہے کہ چائے کی ویڈیو بنا لیوں تو میں نے کہا چلیں چائے کی بنا لیتے ہیں اور یہاں پہ میری بیٹی کھا رہی ہے جو انہوں نے دوپیر کو بچائے تھے چاول وہ کھا رہی ہے چائے کے ساتھ اور ہم خالی اپنی چائے بھی رہے ہیں تو جناب چائے ہم نے پی لی ہے چائے ہم نے پی لیا چائے ہم نے پی لیا چائے والے برطن اور جو دوپیر والے تھوڑے برطن وہ بھولیں گے اور اس کے بعد جائیں گے چھپ کے اوپر آج میں نے بنانے گا بھنیا دوپیر کو بنایا تھے چاول اب بنائیں گے بھنیا اور باز یہ اس ٹیم تھوڑے سے برطن ہوتے ہیں دو چار پلیٹیں جو دوپیر کو استعمال ہوتی ہیں اور چائے والے کپ ہوتے ہیں تو یہ اس ٹیم میں کام ہوتا ہے اور ابھی میں سا ساتھ سلائی بھی کرتی ہوں تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے ڈراؤزر ایک اپنا ٹھیک کرنا تھا وہ کیا ہے اور ایک بلیک والا جو سلائی کر رہی تھی وہ کر رہی تھی لیکن تھوڑی مشین بڑھ بڑھ کر گئی لیکن ابھی مشین بلکو ٹھیک ٹھاک ہے تو ابھی فلہ میرا ٹائم ہو چکا ہے یہ برطن ہونے کا اور چھاپ پہ جانے کا اس ٹائم میں جاتی ہوں بہت تھنڈی ہوا چلی ہوتی ہے آج کل موسم بہت زبردست ہے تو پیر کو دھوپ ہوتی ہے لیکن موسم بہت اچھا ہے جب سے ہم نے چھاپ پہ چونہ کی ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ پہلے کتنا ہوتا تھا اور ابھی کتنا ہے تیمپریچر تو یہ میں بھی برطن دھوکیں آپ کو چیک کر رہا ہوں تو جناب یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے یہ اٹھائیس ڈگری ہے اور پہلے یہاں پہ ہوتا تھا چونتیس سے پینتیس پہ چلا جاتا تھا تو چونے کا کتنا فرق ہے اور کسن سے صحیح بتا رہا ہوں اتنی مطلب ٹھنڈا ٹھنڈا ہوتا ہے بزار جاؤ دوپیر کو تو پتہ لگتا ہے کہ بھائی گرمی ہے تو جناب برطن دھول چکے ہیں باقی تو ماشاءاللہ ساف ست رہی ہے کچن میرا تو میں نے بوتل بھار لی ہے فریج میں رکھنے کے لیے چھوٹ چھوٹے کام ہیں چھوٹ چھوٹے اور جو سب سے زیادہ کام ہوتے وہ صبح کے ٹیمتے ہوتے ہیں تو ابھی آٹھا بھی گوندو ہے آٹھا وغیرہ بھی گوندو ہے تو باقی اتنے کام کوئی نہیں ہے جو ٹماٹر تھے وہ بھی میں نے راکھ دی ہیں فریج میں جو تھوڑے کچھے ہیں وہ باہر پڑھیں ایک دو دن تک یہ بھی بلکل ٹھک ٹھاک ہو جائیں گے تو چلیں جی اب جاتے ہیں چھت کے اوپر پھر وہاں بیٹھ کے بھنڈیاں کروں گی اور پھر شام کا میں نے سالان تیار کرنا ہے تو جناب چلتے ہیں چھت کے اوپر اور وہاں وہ کٹنگ کرتے ہیں بھنڈیاں اور میں آپ کو موسم جیک کرواؤں یہ دیکھیں کتنا پیارا موسم اور بادل کتنے زبردست ہیں ہوئے مائی گوڑ یہ دیکھیں کتنے پیارے بادل ہیں یہ دیکھیں چڑیاں بیٹھی ہوئیں ہیں کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے تو جناب بھنڈی کس کس کو پسند ہے ذرا مجھے کومنٹ میں تو بتانا میری تو فیوریٹ بھنڈی ہے بہت مجھے پسند ہے بھنڈی چکن کے ساتھ بنائیں بھنڈی گوش بڑھیں تو بہت مزے کے بنتے ہیں لیکن میرے بچوں کو بلکل پسند رہی ہیں یہ دیکھیں یہ میری انگور کی بیل کتنی بڑی ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ ہو نا بیچارے گرمی بہت تھی نا تو کچھ خراب ہو گئے ہیں لیکن پھال انہوں بہت زیادہ اٹھایا ہے آپ تھوڑے اجڑے ہوئے ہیں گرمی کی وجہ سے پتے بھی تھوڑے پیلے ہو گئے ان کا حال خراب ہو گئے پانی تو میں اس کو روزانہ اس ٹائم پر پانی لگاتی ہوں تو وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہی بھول گئی ہوں اور یہ اوپر چیک کریں بادل کتنے زبردست ہیں ماشاءاللہ بادل چیک کریں اور ٹھنڈ ٹھنڈ ہوا چل رہی ہے اس ٹائم چھت پہ آنے کا بہت مزا آتا ہے اور بہت اچھے لگتا ہے تھوڑا زکھلی ہوا میں بیٹھتے ہیں تو جناب ہماری مزدہت دار سی بھنڈی کی رسپی ریڈی ہو چکی ہے تو ہم کرتے ہیں اس کو انجوا ہے اور آپ کریں اس کو دیکھ کے انجوا ہے تو جاتے جاتے میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دینا اور جو نیو آنے والے ہیں میری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ